السلام علیکم جی ویلکم ٹو وائپس کلوڈنگ اور شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہم اپنے رب کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کی ویڈیو جی پارٹ ٹو ہے میری پچھلی ویڈیو کا جو کہ میں نے بتایا تھا آپ کو سونگ بوننگ کے اوپر ٹھیک ہے یعنی سونگ بوننگ کیا ہوتی ہے بون پٹی کیا ہوتی ہے لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آج میں آپ کو دو ٹائپ کے انڈر سکرٹس بتاؤں گی جو کہ ایک انتہائی ہیڈن اور ایک سیکرٹ ہوتا ہے کسی بھی ڈیزائنر کا جو گاؤنز بناتا ہے بی بی گاؤنز کی میں بات کر رہی ہوں آپ ویڈیو انڈ تک دیکھئے گا میں آپ کو دو ٹائپ کے دو سٹائلز کے ڈفرنڈ انڈر سکرٹس بتاؤں گی جو کہ بہت امیزنگ ہے ایک ڈاک کلر کا ہے جو کہ بلیک کپڑوں کے ساتھ چلے گا اور ایک وائٹ کلر کا ہے جو کہ لائٹ کپڑوں کے ساتھ چلے گا انڈر سکرٹس بنانے کی ضرورت کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور میں یہ سونگ بوننگ یوز کروں گی کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نارمل باؤنسی گاؤنز یا سکرٹس بناتے ہیں نا تو اس میں بہت زیادہ لیئرز ہوتی ہیں جو کہ سٹچنگ بھی مشکل ہوتی ہے اور وہ ایک ہی ڈریس کا ہوتا ہے یہ جو میں نے بنایا ہوا ہے انڈر سکرٹ یہ آپ مختلف لہنگوں کے ساتھ سکرٹس کے ساتھ فروک کے ساتھ چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے وہ تو بیسیکلی آپ ایک وائٹ ایسا سکرٹ بنا لو اور ایک بلیک بنا لو جو آپ کے بے شمار ڈریسز کے ساتھ چلے گا سیکنڈ جی جن لوگوں کے پاس بوننگ نہیں ہے سونگ بوننگ نہیں ہے بون پٹی نہیں ہے ان کے لیے بھی میرے پاس ایک بہت زبردست طریقہ ہے اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مجھے آپ کومنٹ کریں کیونکہ آپ کومنٹ کریں گے تو میں آپ کو بون پٹی کی ریپلیسمنٹ بتاؤں گی یا آلٹرنیٹیف آف بون پٹی یا سونگ بوننگ بناوں گی کہ آپ کیسے مزید اچھے ڈریسز بنا سکتے ہیں آپ کو ابھی میں ایمیجز اس گاؤن کا اس انڈر سکرٹ کا دکھاتی ہوں ٹھیک ہے نا آپ وہ ویڈیو دیکھیں پہلے آپ اس کا ایمیج دیکھیں کہ یہ کیسا لک ہے اور کیسا لگتا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو جو ہے نا وہ اس کی سٹچنگ کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی نیچے کا کپڑا آپ کوئی سا بھی لے لیجئے ٹھیک ہے جی تو یہ ہے کہ دو لیئرز میں میں نے اس کو بنایا ہے اوپر اس کے الاسٹک ہے ٹھیک ہے جی نیٹ جو ہے اس کی وہ بہت ہی زبردست قسم کی نیٹ ہے مارکٹ میں کئی قسم کی نیٹس اویلیبل ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو اس کا پورا ایک لک دکھا رہی ہوں کہ جب آپ اس کو کسی ڈریس کے نیچے پہنیں گے تو یہ کتنا ہوگا گھیرے کا نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ سائیڈ سے تھوڑا ٹیڑا ہے کیونکہ میں نے اس کو اچھی طرح سے سنبھال کے نہیں رکھا ہوا تھا نیچے آپ دیکھیں میں نے اس کی دو لیئرز میں بوننگ لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی ایک اور دو لیئرز ٹو لیئرز ہیں یہ دیکھیں آپ گھیرہ آپ جتنا بڑا بناو گے وہ اتنا ہی آپ کو ملے گا سرکل تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا بڑا سرکل چاہتے ہیں تو میں نے یہ بہت اچھا مجھے اتنا ہی چاہیے تھا ٹھیک ہے اوپر کی جو نیٹ ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ نیچے تھوڑی لمبی ہے یعنی اس سکرٹ سے جو اندر سلا ہوئے اس سے تھوڑی نیچے ہے تو یہ بیسیکلی جو سکرٹ ہے جو میں نے بوننگ کے ساتھ لگایا یہ آپ کے ٹخنوں تک بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اتنا خوبصورت آپ کو لک دیتا ہے جب آپ پہنتے ہیں کسی بھی گاؤن کے نیچے اچھا اب یہ ہے کہ اوپر میں نے یہ دیکھیں آپ لاسٹک لگائی ہوئی ہے نیٹ میں نے اس کے ساتھ سی ہوئی ہے اور یہ کپڑا آپ کوئی سا بھی لے لو گریپ کا لے لو بوٹل لے لو سلکی کوئی ورائیٹی آپ لے لو ایون کوٹن بھی لے سکتے ٹھیک ہے اور نیٹ کی اگر میں بات کروں تو مارکٹ میں کئی قسم کی نیٹ ایک کان کان ہوتی ہے ایک جو ہے بہت ہلکی سی ہوتی ہے جو دوپٹے وغیرہ بنتے ہیں ایک پھولی ہوئی ہوتی ہے یہ جو ہے نا یہ ذرا پھولی ہوئی اور اکڑی ہوئی نیٹ ٹھیک ہے یہ جب میں نے اس انڈر سکرٹ کی اوپر لگایا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت خوبصورت فینشنگ آتی ہے اور جب آپ اس کو سکرٹ یا کسی فراغ یا گاؤن کے نیچے بچیوں نے پینا ہوتا ہے تو اس کی یہ جو نیٹ کی لیئر ہے یہ بہت خوبصورت لکھ دیتی ہے اور مزید آگے کی طرف اٹھا دیتی ہے یہ پھولی ہوئی ہے بیسیکلی اور یہ بیٹھنے والی نیٹ نہیں ہے جب آپ مارکٹ میں لینے جائیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھیں میں نے بالکل ہیڈن طریقے سے جو ہے اس کو سٹچ کیا ہوا ہے بیک سے بھی آپ چیک کریں فرنٹ سے بھی آپ چیک کریں سائیڈ پہ الاسٹیک ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں یہ میں نے ایک نیچے جو ہے نا وہ ہول چھوڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ بیسیکلی میں نے یہ ہپ کے ساتھ مطلب آپ جب ہپ سے اوپر لے کے جائیں دوسرا سکٹ جو میں آپ کو دکھاؤں گی اس میں بیسیکلی یہ طریقہ کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ نارمل جو سلا ہوا ہے جس طرح آپ نارمل کپڑا سیتے ہیں فروگ سیتے ہیں یہ سیم اسی طرح کارٹ کے اوپر چنٹے ڈالی ہوئی ہیں اچھا یہ آپ اس کی اگر دیکھیں تو میں نے اس میں جو یہ بوننگ ڈالی ہوئی ہے تو فرسٹ لیئر پہ میں نے کوئی کیسنگ نہیں کی سیمپل کپڑے کو ٹرن کر کے اندر کی طرف سلائی لگائی ہوئی ہے سیکنڈ رو میں جو بوننگ لگی ہوئی ہے وہ میں نے اوپر ہی اس کے سلائی لگائی ہوئی یہ آپ چیک کریں سلائی میں نے اوپر اس کیسنگ نہیں کی کیونکہ مجھے لگا اس کو ضرورت نہیں کیونکہ بوننگ کو ختم کرتے تو اس طرح انڈ پہ لاکھ دونوں کو ٹکڑوں کو ایسے انڈ پہ نہیں ختم کرتے بلکہ اس کو آگے دو انچ اوپر رکھے سی کے ختم کرتے اس سے کیا ہوتا ہے سرکل گول آتا ہے یہ یہاں پر کٹ گئی ہے اس کا سرکل ہے میں آپ کو دکھانے کے لئے کیا ہے کہ آپ جب کبھی کریں تو اس طرح کی غلطی نہ کریں ٹھیک ہے جی اور اب ہم سیکنڈ گاؤن کی طرف آتے ہیں کپڑا آپ کوئی سا بھی لے لیں ٹھیک ہے یہ پیرا شوٹ ٹائپ کا کپڑا جو میں نے بنا کے رکھا ہو ہے شیپ کٹنگ کی یہ ہوگی آپ دیکھیں یہ چار پینل میں بنائیں دو پینل میں بنائیں جو آپ کی مرضی جتنا آپ گھیرا چاہیے کم گھیرا چاہیے تو دو پینل میں کٹنگ کرنے زیادہ گھیرا چاہیے تو چار پینل میں کٹنگ کرنے ٹھیک ہے یہ میرا تیار ہوا ہے کیونکہ ہم ٹائم نہیں زیادہ کرتے اچھا اب دوسری چیز ہے آپ نے جتنے پینل بنانے ہو دو تین چار یہ پائپنگ ہے چھوٹی جو پائپنگ ٹھیک ہے لیکن میری جو پائپنگ سائز ہے وہ بارہ ایم ایم ہے تو اس کے لئے گھر میں کٹنی پڑے گی یہ میں نے کٹنگ کر کے رکھی ہے لیکن آپ جب بنائیں گے تو جس کپڑے کا سکٹ ہوگا اسی رنگ کی پائپنگ ہے کیونکہ وائٹ ہے تو دکھانے کے لیے میں تھوڑا کر رہی ہوں تو جو بوننگ کا سائز ہے آپ اس سے تھوڑی سی زیادہ لے لیں کیونکہ آپ نے دونوں سائیڈوں سے سٹچ کرنا اور سٹچ کرنے کا آپ کا جو طریقہ ہوگا آپ نے جتنی لیئرز بنانی ہے ایک دو تین چار جو بھی بنانی ہے تو اس حساب سے کریں گے پر کیسنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پر سیمپل یوں ہی بس اس کو ٹرن کر کے اور سلائی کر لیں گے اور پھر ہم اس کے اندر بوننگ انسرٹ کر دیں گے لیکن جب آپ نیچے سے اوپر تین چار لیئرز بنائیں گے جیسے آپ تین بنانا چاہیں دو بنانا چاہیں جیسے یہ بنی ہوئی ہے امیج آپ کے سامنے آرہ ٹھیک ہے تو اس پر سلائی کر کے آپ نے ایک جگہ بنا لینی ہے جہاں سے آپ نے بوننگ کو اندر انٹر کرنا ہوگا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جب ساری تیار ہو جائے گی آخر میں آپ بوننگ کو انٹر کریں گے اچھا اب میں آپ کو نیچے کی روح بنا کے دکھاتی ہوں یہ میں ساری نیچے کی روح سلائی کر لی ہے لاسٹ میں دو انچ کا جگہ چھوڑ دی ہے اس طرح سے یہاں سے انسرٹ کروں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو یہاں سے انسرٹ کریں گے اور یہ پورے میں ہم اس کو لے کر جائیں گے تو جتنا آپ کو گھیرہ چاہیے وہ آپ کی خیال رکھیں کہ گنجائش آپ اچھی رکھیں اس کے موف کرنے کی جگہ ہونی چاہیے اندر یہ آپ دیکھیں میں اس طرح انسرٹ کرتی جاؤں گی اور جہاں تک کہ میری جگہ نہیں آ جاتی ٹھیک ہے تو یہ ہم کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کا بلکل ٹیڑا میڑا تھا اس کو سیدھا کرنے کے لیے اس طرح آپ دبا دبا کر اس کو سیدھا کریں یہ ٹوٹے گی نہیں کیونکہ یہ بہت ہارڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تار روڈ سیدھا ہو رہا یہ دیکھیں ابھی بھی یہ تھوڑا سا ٹیڑڑا ہے سائیڈوں سے تو اس کو جو ہے میں دوبارہ سے جو ہے اس کو اس طرح سے دوبارہ سے میں اس کو زور سے دبا کروں گی تو یہ سیدھا ہوتا جائے گا یہ دیکھیں یہ بلکل سیدھا ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہو گیا اینڈ میں میں آپ کو ڈسپلی کر کے دکھاؤں گی آپ تو آپ اس کو ہینگر میں اس طرح سے رکھیں یا پھر سیدھا علماری میں رکھیں ٹھیک ہے میں بیسکلی اس طرح سے ہینگر میں اس کو کر کے رکھتی ہوں اور اس طرح سے یہ سیکیور بھی رہتے ہیں جگہ بھی نہیں گھرتے ہیں آپ اگر اس کی اوپر کان کان لگانا چاہیں اس وائٹ کی اوپر تو آپ لگا سکتے ہیں نیٹ لگانا چاہیں تو نیٹ لگا سکتے ہیں اور اوپر آپ لگا دیجئے کیونکہ بچیوں کو آسانی سے آ جاتی ہے تو یہ آپ اس کا دیکھئے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میری آج کی ویڈیو کو ضرور لائک کی جئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کی جئے اور میرے چینل کے ساتھ اسی طرح سے جڑتے رہیے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اور اگلی ویڈیو تک کے لئے شکریہ خدا حافظ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں